کوئی راجہ چل کے آیا مہراج دے پاس سو نو مایہ دے وچھ گلتان دے کے او دے ماندے پرمنوں اگیان دے ہنیرے نو دور کرن لے صدقو مہراج نے اے اکدیش تین سو اٹھونجانگ تے بخشش کیتا ہے رہاو دیاں پنگتیاں وچھ پاون اکدیش ہے کہ ہر کے نام بھینا جگ تندہ جے بہتا سمجھائی ہے پولا پی سو اندو اندہ رہا واہ گردے نام تو بنا سنسار سارا وحار ایتے تندہ روپی ہے کوڑے مورکنوں جے کر سمجھ باتا سمجھونا کر یہ ملکے آپاں تاں بھی ہو جڑیاں گیاں آنٹائی واریاں گلنا نے آنٹائیاں واریاں گلنا انہاں دے چل کے انہیں کارنوارے پدار تھا چل کے انہیں ہوئی جا رہے ہیں دنوں دن پرمیشیر بنو پرمیشیر نہیں دیکھ دا گروہ نہیں دیکھ دے سنگت نہیں دیکھ دی تاں انہاں کہا سارا کچھ دیکھ دا ہویا ساتھ گروہ کہنے نے پیکھت چاکھت کہیا ہے اندہ سنیت سنیت نہ ہی دیکھ دیاں کر دیاں بھی اگیاں دا انہاں سب دیکھ رہے ہیں ادھر لکھیا گروہ کر رہا ہے اکتہ سنگت ہے اکتہ کتھا ہے کیرپنے دانی دا پرواہ ہے آج گھرپور بیار یہ سب گلنا پہ لے جاندہ ساتھ گروہ مہارا جو سارے انتراتی سانجا و قدیشیر کر دے نے لیکن نہ ہی کوئی بڑھدہ سب تو بڑھدہ تو پھر دنیا بھی تاورتے راجائی ہندہ جیدے کوڑین دیاں فوجیاں ہوں جیدے کوڑین دیاں سب پوش ہووے اونو قدیش دندیاں فرمو دے مہارا جے ایک او امکار ساتھ گروہ پرساد او امکار جو کیول اکو ایک ہے ساتھ گروہ دی پرساد کرپا دوارہ جہزی پرابتی ہے آسا کارو تیجا محلہ پہلا آسا راگ دے وچ پہلے پاس ساتھ شفد ہے تیسرے کار سورتار چیز گاؤن دا حکمہ کیر پنی سنگا واسطے کیتا ہے لاکھ لسکر لاکھ واجے نیجے لاکھ اٹھ کر ہے سلام مارا کہنے ہی راجنا لکھائیں لشکروں لشکروں دی فوج چترانگا فوج ہم دی چار پرکار دی ہاتھیاں واری کھوڑیاں واری پیدل رتاں واری لکھا لسکر رکھ لائے تانکی ہویا لکھا درواجے اگے واجے بجوالے پیسے نار جو مرجی قرار ہو بیہاں تے اتھرے بین باجیاں بلالی دے پیسے دے کے بلاؤنے ہیں تانکی ہویا نیجے چندیل آکے چلالے تانکی ہویا چاہے یہ لکھا جیو ہے اگوں اٹھ کے سلامہ کرن کامی کی ہویا پھر کی ہو گیا لکھا اٹھ پر فرمائش تیری لکھ اٹھ رکھ اہمان پھر آجن لکھا جیاں دے اٹھتے تیری آگیا چل رہی ہے ہاتھے لکھا ہی آدمی اٹھ کے تیرا آدھ کر دینے صدقار کر دینے جاں پات لکھا ہے نا پاو ہے تاں ساوہ میرا فلکام اور جے تیری جیدی پات آبو لکھچ نہیں پری پروان نہیں ہویا پر مات مند دارتے لوگانے بھی چجت بڑھا لینے کوئی خاص گا نہیں ہوں دی تاں اے راج پاک دے سارے کام جڑے نے نصف لیتے دے ہار کے نام بینا جاگ تندہ ایک واہ گردے نام تو بینا جاگت دا سارا وحار تندہ روپی ہے جے بہتا سمجھائی ہے پولا پیسو اندھو اندھا رہاو اے پوڑے منکھنو جے سمجھائی ہے جہاں کہلو پولا تو پاو مورکھنو جے بہتا بھی سمجھائی ہے ہی سمجھونا کریے تاں بھی اہو اگیاں تاہی وچھ لگتے ہیں ہم تو تاہیے بڑے کرم کردہ ہے ہم نے کرنے بڑے پدار تھا جہاں لگتے ہیں نہیں ہو رہا پیسلی لاکھ کھٹیا ہے لاکھ سنجیا ہے کھا جا ہے لاکھ آوہ ہے لاکھ جا ہے سنتیہ ہی چیز ہندی ہے تو یہ بشرام کھا جا ہے تے کرنا لاکھ کھٹیا ہے لاکھ سنجیا ہے کھا جا ہے کہیں ہونتا تو لکھر پہ کھٹنا ہے لکھر پہ سنجیا ہے تو پاو ککھے کردیں لکھا پدارت کھا جا ہے پاو کھاندہ ہے ہوتے لکھا ہی پدارت آو دے نہیں لکھا ہی پدارت جاندے نہیں جہاں پاتھ لیکھا ہے ناپوے ہے تاں جیہ کتھا ہے پھر پاہے انہاں کچھ ہندے ہو جے پاتھ آبروں لیکھے چھنا پوے تاں پھر پتہ نہیں ہے جیبنے کتھے جا کے پہنا نرکان چھ پہنا جا جونیاں چھ پہنا سو جو میں رامچندر جیلی سبب ہے چھ سارے بیٹھے سیسٹمونی جی بیٹھے سانا تاں اس وقت رامچندر جی کی ٹوٹیاں لتاں وارے کیڑے نو دیکھے ہسی جان وہ کیڑا پھر چڑھ جے تھم لے جیتے پھر دیکھ پہ وسیسٹمونی جی کہہاں لگے مہاراج جیب چارہ دیکھو آپ آج جی ویتوسین دے وال دیکھے کیوں ہسے ہوں کہنے وسیسٹ جی اے چودہ واری سوارگدہ راجہ اندر بند چکیا کہاں ہون دیکھو کہڑی جونی چپیا ہے کہاں رب دی بندگی تو بنا مڑ مڑ بندہ جونیاں چپائی جاندہ سوئیس کر کے مہاراج گرنانک دیو جی آپ آنو فرمو دینے کنہ ہی کش ہووے جے رب دی دارتے پر وان نہیں آئے پھر کی ہونا کشو نہیں ہونا سوئیوں کہہ لئے بھی آئیے مہاراج جی اس طرح نصدکار کرن وڑا جیڑا جیو آیاں وڑا شعب دہ پھر کتھے ملے گا جنہوں ڈنگر بڑ گیا کہہ تھوڑی جیو آیاں کہہ نا کسے انتہیں کہہ اس کر کے سمجھ کارماری موٹی یہ عام بندیاں لئے بھی گالہ ہے راجے نو جا دینا پھر دیشت آپ پھر آم سدھ آرمدوں کے کنہ کبڑا ہوگا پیتے ساتھ گروہ جی سب نو سمجھاؤں دے لیں لاکھ ساست سمجھا ونی لاکھ پندت پڑھے پران چاہے لکھا شاستر پڑھ کے سمجھاؤں کرے چاہے لکھا پرانہ نو پندت ہو کے پڑھی جاوے بندہ جہاں پات لیکھے ناپوے تاں سب بھیک کو پروان جے پاتا برو لیکھے جنی پیندی پرماتمہ نے دارتے منجور نہیں ہے تائیں سارے شاستر تے پران پڑھنے جے کو پروان کہنا کٹھا ہی ہے تھوڑا پارک پاک کو پروان کو پروان ہوں گا اب پروان نے قبول نہیں پرماتمہ نے منجور نہیں ہانے ہے سچ نام پاتے اوپو جائے کارم نام کرپار پھر جی یہ دس سو پھر سچے پرماتمہ نے دارتے پھر کمی اجت بنے ساٹھی سانوں بھی سمجھاؤ مہاراج کہہ لگے سچ نام جنبان نار بندے دی پات آبرو پیدا ہندی یا اچھی جیڑی ہندی لوگ دلی صدکار ہوا ایک ہندہ اہمی صدکار اوپروں پروں ایک ہندہ دلوں پہ دلوں صدکار کرنا پر کرتار دا سچا نام جڑا نا یہ گران دی گران ہندی وشیش کرپا جی تو گران دا کرم ہو جے کسی ارتے وشیش کرپا ہو جے آئے نام دی دات مل دیا ہے اہنے سے ہردے جے و سینانک ندری پار ہونجے راب دنے ہردے چھو نام بھاہ جاوے تا ندری جو پرماتمہ ہوں اپنی ندری ہندی کرپا دشتی کر کے سمسار تو پار کردنڈا آسا محلہ پہلا دیوہ میرا ایک نام دکھ وچ پایا تیلو جس ویڑے پتا کلیان چان جی یہ کال چلانہ کرن لگے تا کسی نے کہا کہ دیوہ منس دے ہو یہ گل سن کے مہرائی نے بچن کیتا ہے کیونکہ ہندو بات تنسوار پہلا یہ گل ہوں دی سی کہ کوڑ مر لگے دیوہ باہر دے ہو کہ نیرا ہندہ آگے پھر چانن ہو جاندہ ہے آئیوں ست منت سے پرمان دیتا ہے ایک لکھ پوتھ سوہ لکھ ناپی تہر آور کر دیا نہ باتی اتھے بھی کشی ہے جا اشارہ کر کے دسیا تو اس مات مطابق دی گل کردنے دیوہ میرا ایک نام دکھ ویچ پایا تیل ایک پرمیشر دا نام ہی میرا دیوہ ہے جنم مرن دا جو دکھا ہے اے ہی اس دیوے ویچ تیل پایا ہویا اونے چاندنے اوہ سوکھے آہا سوکا جم سے ہوں میل سو جیس وڑی اس نام روپ دیوے نے پرکاش کیتا جنم مرن دا جو دکھ روپی جو تیل سی اوہ سوکھیا تو پاو سوکھ گیا اونے چاندن اوہ سوکھیا اوہ س چاندنے اوہ جیڑا جنم مرن دا جو دکھ سی اوہ سوکھ گیا سکا دیتا چوکا جم شو میل تو پاو جمانا جیڑا میل ہونا سی اوہ بھی چوکا ہوں دا میٹ گیا ختم ہو گیا لوکا مت کو فکڑ پائے لاکھ مڑیاں کر یہ کٹھے اے کرتی لے پاہے رہاو مہراج فرماؤں دے لوکوں سانو متا کوئی فکڑ ہندہ خراب بڑتانیاں بڑے کرما مچ پاؤنا کرو اے لوکوں نکمے پرما مچ نہ پاؤو اے دیوہ بڑیاں کہاں جاننا نہیں ہندہ جمیں لکھا مڑیاں ہندہ مردیاں یا لکڑیاں نو کٹھا کر کے انہاں بچ ایک رتی پر آگ لے کے پاہ دیئے تاں وہ سب پسم ہو جاندیاں لکڑاں اے سی طرح ایک نام روپ اگنی کر کے جنما جنمانترہ دے سارے پاپ پسم ہو جاندے نے جمیں مہراج نے بچن کیتا ہے سیس کے تیس لوک آئیں تیرہ سو پچ بن جانگ تے اس پرکار نام دے نار سارے پاپ مٹ جاندے نے پینڈ پتل میری کے سو کے ریا سچ نام کرتا رو کے سو کے سو جڑا پرما تمہتا نام اچارنا ہے اے تاں سی پتائی دے نمیت پینڈ پر آئے نے اے رامکلی سادہ دے بچے اہی اشارہ کیتا ہیا مہراج نے تو ایسے پرکار اتھے بھی یہی کہنے پینڈ پتل میری کے سو کے ریا یہ دا پرما تمہتا نام ہے نا کے سو کے سو اچارنا ہے یہ تاں سی پتائی دے نمیت پینڈ پر آئے نے سچ نام جڑا جپنا ہے یہ پتلان دیتیاں نے کرتار کرتار اچارنا کرنا ہے یہ اسی کریا کیتی ہے اے تھے اتھے اگہ پاچھے ہے یہ ہو میرا یادار اے تھے ایسے لوگ ویچھے تے اتھے پر لوگ ویچھے تے اگہ پچھے یہ نام ہی میرا آثرا روپ ہے سو ایتھے پا پچھے اتھے اگہ یہ نام ہی میرا آثرا روپ ہے لوگ پر لوگ دا گنگ بنار سفت تمہاری ناوے آتم راؤں پر تک کانشی گنگا جاندی کوئی لوڑ نہیں یہ پرمیچر آپ دی جیڑی سفت کرنی ہے یہ ہی بنار سن دی کانشی گنگا ہے یہ سوچی سادہ آتم راؤں ہندہ جیو اشنان کردہ راؤں تو پاؤں جیو سچا ناوان تاں تھی اے جان این سے لگ گیا پاؤں اس پرکار سچا ناوان تاں ہندہ جان این سے پاؤں ہندہ این سندہ دین رات ایک راس پر مات منال پاؤں تو پاؤں پریم لگ گا رہے سو آتم راؤں پچھے جو آیا آتم راؤں کٹھا یہ جیو اشنان کردہ اس پرکار آتم راؤں راؤں ہندہ پرکاشوں پاؤں دے یا ایک دا لوگ کی پکے پوری لڈو جلیبی آدھ کان دے یا تے ایک ہور شمچھری کچھے پا آ رہتے دے پینڈ پر آ دے دیں سو ایک لوگ کی کھیر دے تے ایک ہور شمچھری جوان دے آٹے دے پینڈ پر آ دے دیں برامنوں نا پینڈا نا مولو بات کے کھان دے دیں پینڈ پر لگیاں پہلے چکاوا چکا لیندے کہ اسی انہا پیسہ لینہ پھر پینڈ پر آ آگے وہ پیسے بناوڑ دا تنگ تریقہ بنایا ہویا پر ساتھکوش نے کہا کہ یہ پچھے پہلے جو ہو گیا چلایا سی سب ٹھیک رہا پچھے مریادہ ہی جی سی گئے کڑ جگدے میں یہ چیز جانے چل دیا ہونے نام نہیں چلنا بس اب کلو آئے اور ایک نام بوہو بوہو آن رت ناہی ناہی مت پرم پھولو پھولو نا لک پینڈ بکشیس کا کب ہون نکھوٹس نہ ہے مارا ایک اکھن کر دے پائی پر تک پینڈ پر آئے ہوئے کھالی ہو جاندے لے اسی پیتا جی دے نمیت واہ گردی بکشیس دا اے ہا جا پینڈ پر آیا جو کدے بھی نکھوٹس نہ ہے مقدہ ہی نہیں ہے آسا کار چوتھا محلہ پہلا اے ہی شبد پہلے پاشا مہراد آسا راکش چوتھے کار سورتات گاؤن دا حکم ہے ایک او انکار ستگر پرساد او انکار جو کے ولی کوئے کہا ہے ستگران دی پرساد کرپا دوارا ہی پراتی او دی دیوتیاں درسن کہتائیں دوخ پوخ تیر تھکیئے سو ایک سمیں گرنانک دیو جی پنجے سایت ہوگے جنگڑا چھ رٹن کر دے تپسوی مورتی بانگو پھر رہے سان او سمیں پائی مردانہ نے بچن کیتا جریو نواز آپ جنگڑا آتے تیر تھا آپ تیر پھر دے رہن دے ہو آپ جنہوں چاہی دا کہ آپ کسے سندر دیشے چھہر نہ کرو پسویلے گروہ مہرائی نے شبت دوارا پائی مردانہ نے سمجھایا کہ پائی مردانہ دیوتیاں درسن کہتائیں دوخ پوخ تیر تھکیئے دیوتیاں نے بھی پرمیشہ دے درسن کرن دے تائیں دکھ پوخ سہار کے تیر تھا اوپر نواز کیتا ہے تیر تھا نو دجنا کیتا ہے اس کا کہ تینو بھی چاہید ہے کہ تم بھی دکھ پوخ نو سہار کے پاری تپسیا کر دیوتیاں دے درسن کرن دے تیر تھا نواز کر دے دے وہ تا جہی جہی اچھا ہندی ہو جاندہ سب کچھ دیوتیاں درسنان دیوتیاں دے ہو جاندے پرماتمہ دے درسنان پرماتمہ مل جاندے ساتھ گروہ جی سنو سکھیاں دینے تکین دینے بھی یہ جیڑا ہے نا شبت دے پیچے دستی آیا کہ تھوڑا بہت دکھ پوکھ سہار نہ پیندہ تیر تھندہ پاور ہرمندر صاحب جا کے کرے پاٹ کرے حیور صاحب کرے سو ماتہ صاحب کوردے ستھانتے جا کے پاٹ کرے پٹنا صاحب کرے بڑے بڑے ستھان پہے لے اپنے اُتھے جا کے پاٹ کرے ہونہ پا ہوندے جو گجے سوچیے سو جمعہ دا سمدھم سردہ تیسرے سمہ دانے پرام شٹی تو تیچھا جانیاں پین پینیاں نام اُتھا تیچھا ایسے انہوں کہنے دکھ پوکھ سہار نہ پینے اس پر کار کاربار تو تھوڑا یا پرے ہوکے کدھے بندگی بھی کرنی چاہی دیا اے نہیں کہ صدا کارکی بڑے رہتا ہی ہوں ستھ سنگ بڑائی ہے سو جو میں مہا پرخ بابا حرنام سنگ جی رام پرخیڑے بڑے اندرستان تھے سات دن تک نباز سنگت کر دیا آکے سات دن آئے ان کاربار پر لکے اُتھے بے کے بندگی کرنی یہ ستنا ہی کئی کار سیوہ وڑے مہا پرخہ کی دو مینے کوئی شہ مینے لاکھ سیوہ کر کے آن دا تا کئی جڑے ہو ہر مندر صاحب جا کے رہن دینے دو دو مینے اُتھے درشن کر دینے اس طرح سات گروہ کہنے بھی کاربار بھی تھوڑا بہت چھڑنا کیا ہی دا کار دے بچی فسے رہو پھر تا بندہ اُتھے کی رہے جاندہ پھر ترکیاں نہیں کر دا جوگی جتی جگت میں رہتے کر کر پگوے پیک پہے ہون جوگی جڑے جگتی جگتی چی رہن دینے جتی جاتتی جگتی چی رہن دینے سارے کپڑے جڑے پگوے کر کے پیک سہت ہوئے تاو کارن ساہبہ رنگ رتے یہ صاحب مالک جی تاو کارن ہندہ تیری پرابتی دے باستے پریم بچ رتے ہوئے تیرے نام انیکہ روپ اے انانتہ کہن نہ جاہی تیرے گھن کے تے رہاو آپ جی دے نام انیکہ انہیں انگینتنے روپ بھی بیانتنے سو موں دوارا کتھن نہیں کیتے جاندے سارے جڑے نام نے روپ نے جو آپ نے گھن کتنے کہا نا وہ بھی نہیں پتا ہے بچ رام دے کے کہنے دینے دارکار محلہ ہستی کوڑے چھوڑ بلائت دیش گئے پائی مردانیا پر میشت دی پرابتی واسطے کئی سندر درواجے کار محلہ ہونگی ہے اس طریعہ اسو محلہ ہستی ہاتھی کوڑے ہاتے بلائتانو شاٹکے ہور دیشنا چلے گئے پر میشت دی پرابتی واسطے پیر پیگمبر سالک سادک چھوڑ دی دنیا تھائیں پہ یہ پیگمبر سالک سادک سہاریاں نال اور کہنے پیر پیگمبر سالک ہندے گیانوان سادک ہندے نے جگیا سو یہ سارے وہ پر میشت دی پرابتی دی اچھے ہی کار دے نے ساد سہج سخ راسکاس تجیہ لے کپڑ چھوڑ دے چمڑ لیئے کئی سج جی سواردہ نوں سکھا نوں ہاتے رساں کسا نوں کسیس دے کے جو رسکہ دے جاندے نوں واڑ واڑ کے اُنن تیاغ دے نے ہاتے کپڑے اندر پیر نہ چھڑ کے شریر ہوتے چمڑا لے لیا کہیں گا دکھیے دردوان در تے رہے نام رتے درویش پہے مہارا سچے پاشک نے کسی نے کھلڑی چمڑی دی سو چمڑے دی چوڑی پچھے آواز تے موڑی ہوتے رکھی ہوئی ہے سو ایسے پرکار اگلی پنگتی جو سپسٹ کردے نے کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی شخہ سوٹ توتی کی نی کھلڑی ہنڈا چمڑے دی چوڑی پچھے آواز تے موڑے رکھی ہے کسی نے چپیدہ ہیٹھلا ہیسائیڈہ ہنڈا کھپری کھپر ہچ پڑیا ہویا کسی نے سنیاسی باری لکڑی تردانڈ دوں پڑیا ٹیٹی جی لکڑ ہنڈی ہے کسی نے حرم دی چمڑی مرگان پہری ہوئی ہے کسی نے سیخہ ہنڈی بودھی رکھی ہوئی ہے سوٹ ہنڈا جنیاں ہوئی ہے توتی تیڑ بننا کیتی ہے پھر انہاں وچوں تریا کاؤن اتر پھیر دوبارہ اسے پنگتی جو جندے نے دکھیے درد وان درد تے رہے نام رتے درویش پہے تو اے درد وان دردانڈے جاندن بڑے باہر رو جو دکھی ہو کے سنسار میں دو خروب جان کے پھرے درد درویش ہوئے نے فقیر ہوئے نے ہاں تے نام بچھ رتے ہوئے نے چھوڑی دنیا تھائیں پہے تے دنیا ہنڈی مایا مایا چھڑتی ہونا نے وہ سروپ روپی تھان دے بچھے پہے نے پروان ہوئے نے قبول ہوگئے نے توں صاحب ہوں سانگی تیرا پرنوے نانک جات کیسی اے واہدو توں سارے نہ مالک ہے ہوں پاہ سارے جیو تیرے سانگی ہندے سوانگ تاری نے پیخ تاری نے مہاراج پرنوے تو پاہ چھار دے جو پرش تھاں پہنے ہونا دی جاتی پاتی کیسی ہے کوئی بھی نہیں ہندی نہ کوئی جات نہ ہونا دی پات ہندی ہے سوانگی تین سوانگی تین سوانگی تین سوانگی تین سوانگی تین مہاراج اگلا شبد جو بکشش کردے نے آسا کار پنجوہ محلہ پہلا آسا راگ دے وچھ پانچ جڑے نے کام کرو دا دے گھپت لوگ کے باس رہے ہیں پیتر پانچ گھپت مانو باسے سو اس کر کے ماناں تھیر نہ رہا ہے ٹکڈا نہیں اداسیاں جیسے پاہ بانگ انہاں دے اداسیاں جیسے مدلہ بانگ اداسیاں بانگ یہ پاہ ہندہ پٹک دے ہی پھردہ ماناں کیونکہ یہ گھپت چور نے اندر دی دے نہیں ہے واقعار کا بہت بڑے انہاں دے آرہے گھپت روپ دے وچھ ساڑے ماننو اک ساؤں دے رہے دے جی میں گلت بندے دے ہاتھ ساڑا کردہ کو بچہ چڑھ جے تیرہ چودہ پندرہ سال دے دیانے نو نشے کرندہ کو یادی بنا دے گھپت روپ چی اٹھے پاس سے لاد دے اس طرح ساڑے ماندے اندرے کام کرو دھونی دیکھ لو کام نام حردے چی چیتے نہیں ہوتا تے کام ہوتا ہی پھر جی پھردہ اندر کرو دے جی آئی جاندہ لوگ بھی مو بھی ہنکار بھی یہ آئے کہ تے نام حردے چاہو انڈلاک جی پھر بندہ تار جی پھر یہ بھی رب جی کی کھیڑی بنایی ہوئی جائے پھر بینتیاں بھی کی دے کے کرانگے جی انتہاں باہی گروہ میں بینتی کر دیں مان میرا دیال سیتی تھیر نہ رہا ہے میرا مان دیالو پرماتمہ دے دال ملکے تک دا نہیں چاہو یہ نہیں تکن دے دے اصل چاہو یہ انہوں اکسائی جاندے مارے پاس سے ناں تو آو پٹھا کام کرلا تو آو کرلا یہ ادھنو جارہ بندہ لگیا رہے ہیں لوگ بھی کپٹی پاپی پاکھنڈی مایا آدھک لگ گیا رہا ہو لوگ بھی لوگ جیڑا بڑا جوڑن دا کپٹی شڑی آجا تو کھے باج پاپ کھنڈ وڑا پاپی تے پکھنڈی باروں پکھنڈ لباس بڑا لندر ہونانا کو شون کر کے مارا وچھ بہت ہی لگیا رہے ہیں دا بندہ پھول مالا گال پہ راؤں گی ہارو ملے گا پریتم تب کراؤں گی سیگارو جگہ سروپ اس طریقے پرسن کر دیا کہ پرفولت ہو کے گناہ دے گائن کرنے روپی فلان دی ماڑا دا ہار بدھی روپ گڑھ وچھ پہرانگی پرفولت ہو کے گناہ دے گائن کرنے روپی فلان دی ماڑا پہرانگی حتے ہار ہار کرنے روپ ہار پہرانگی تو اس پرکار مارا سچے پاشا بچن کر دینے کہ پانچ سکھی ہم ایک پتا دوں کہیں دنے پانچ سکھی ہندی ہے تب پانچ سکھیاں گیاں اندری آنے ہم ہندی ہنگتہ وششت جو جیو ہے سو اس پرکار ملے گا پریتم تب کروں گی سیگار جد اس پرکار شنگار کروں گی تب پریتم پیارہ ملے گا سو پانچ سکھی پانچ سکھی ہیں ان یہ گیان اندریاں نے ہم ہندہ ہنگتہ وششت جو جیو ہے ایک پتارو پتی ہے سو اس پرکار ایک آل جڑی ہے نا پیڑ لگی ہے جیڑا چالن ہارو ایک آل پیڑ ہندی آد تو ہی لگی آئی ہے کہ جیو چلنے والا ہے پانچ سکھی مل ردن کرے ہا ساہو پجوتا پرنمت نان کلے کھا دے ہا ہون جیسے وڑے سریر وچھوں جیو آتما نکڑ دا تب پانچ جنی سکھی گیان اندریاں ملکے رونہ کر دی نیتر آدھ کا چو جال آ جاندہ ہے بھی ہون بڑا چنگا پلا دیکھ دے موجہ کر دے سی کان نکہ دے چنگا پلا سون دے سی اور سب بند ہو جانا کار کھانا ہے گروہ سہی جی پرنمت نانک پاو گرنانک دے جی اچار دے کہ ساہو کو جھوٹا پرماتما دا تارم راجے دا پھڑیا ہویا جیو لیکھا دے ہا پھر اتھے حساب کر دے ہو دا حساب دن دا ایک او انکار ستگر پرساد او انکار جو کےول ایک کوئی کہ ستگران دی پرساد کرپا دوارا جہدی پرابتی ہے آسا کار چھے میں آسا راگوی چھے میں کر سورتا گھون دا حکم کر دے نہیں سو محلہ پہلہ پہلے پہلے پاشا مہرائی دا پابن شب دا مانموتی جے جہنا ہو گئے پان ہو گئے سوت تاری سو جس وڑے گرنانک دیو جی سنگلہ دی بچے راجے شبناو دے سکھے باغ جا کے ٹھہرے سی تا پہلے سکھا باغ ہرا ہو گیا پھر جا راجے نے پریخیا لین واسطے پچھنا پہ جیا انہوں نے آکے بہت ترانے ہاپاو کیتے گروہ صاحب اڈول بیٹھے رہے ڈول لینے سو مہرائی نے بچن کیتا جاچھے ہو پتری راج کو آ رہے راج داسی ہو پتری ہو تو اسی اتھوں چلیا جاؤ جا انہوں نے پتری پاتھ دیتا تس وڑے ہو شرمشار ہو گیا مہرائی نے سکھے پاتھ نے پچھا تسی کیس واسطی آئیا انہوں نے آکھے تو انہوں مہت کرنے واسطی آئیا اس وقت گروہ نے کہا تسی بھی عورتہ میں بھی عورتہ عورت عورتنہ مہت نہیں کر سکتی سو عورت پرشنوں تے پرش عورتنہ مہت کر سکتا اساں سارے انہوں نے پتی پر ماتما ہے تسی میرے کہے لکھے اہا جا شنگار کرو جس کر کے پرمیشر پتی پر سند ہو جاوے آج جاڑے بارلے شنگار ہے کئی کہے دے بانی کی روک کیا نہیں ہویا مہرائی نے آہا روک رہے دے تیام دے لو مہرائی روک دے یا پر انسان نہیں ماندہ پھر کی کر سکتے ہیں من موتی جے گہنا ہو گئے پاؤن ہو گئے سوط تاریخ من موتی بان شد کرنا اے جے کر موتی چور گہنا ہو گئے اے ہی بنا لو موتی بار پایا ہے پر اندرو من شد نہیں بار چھٹا موتی ہے اندرو من کارا اندرو من بکاری ہویا ہویا ہاتے پاؤن جڑا سواس سواس پجن کرنا ہے اے سوط وچ وہ گینہ تاریخ ہویا ہو گئے اے ہی یہ پاگار سواس سواس سمن کرنا مندہ شد کرنا موتی بنا لیا خیمہ سینگار کام منتا نو پہرہ ہے راوے لال پیاری ہاتے جیو روپ اس تری خیمہ روپی شنگار نو سری روپ تے پہرے تاکہ اند لال وقت جڑا بے کیمتا جو پرمیشر ہے وہ دے نندنو یہ پیاری اس تری راوے ہندی پوک دی ہے لال بہو گن کام من موہی تیرے گن ہو ہے نا آوری رہاو یہ لال وقت ان ملے بہت گنہ بڑے پرمیشر ہے آو دے وچ میں جو جی کام منتا پاویستری دی بدھی مہت ہو رہی ہے جی تیرے بار کے سندر گن اور کسے وچ نہیں ہن اس کر کے آوری ہندہ آوریاں پاو چلیاں وچ تیرے گن نہیں ہن دے پورا لوگ کچھ تیرے گن نہیں تیرے وچ تیرے جڑے گنے بس توسیوں جان دے اسلام دے کے کہیں دے ہر 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 کن کھلے پہ رہے دامو دردن کلے ہر ہر کرنے رو پیڑا ہر نو لے کے گھر چکاؤ ہر 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 رام 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 واہ گروہ واہ گروہ او دوں گرنانک لیل جی نے اتھے انہوں نے بتاو کہا پہلنا لوگ پتہ نہیں سی واہ گروہ کی ہے پہلنا یہ تائیوں یہ خر بارتے سی او دوں ہر ہر رام رام لوگ سامنے لگ جانے پھر گرنال صاحب نے واہی برو مند پر بخشنا واسدیو حری گو بند رام کہے کہ انہوں نے سمجھے انہوں نے بھی ایہے شروع مند پر ہے سب کی دا مدر دا مدر کرنے روپ دندہ سا دندہ میں لینہ کرو دندہ سا کر کے سو دند چٹے کرنے لینے مولو لال ہو جانے پرانے لوگ این کردے سیگے تو اس پر کار مہار آئے کرنے دا مدر دا مدر ہنا پرمیشر دا ناؤ لینے روپی دندہ سا کرو تارے کارے کرتا کنگن پہرے انوید چیت ترے ہی تیڑا کرتار کرتار جپڑا نا کرنا یہ کنگن ہاتھ تھی پہر نہ کرو ایسے بیدی دوارہ چیتے وچھ ہری نو تار نہ کرو ایس بیدی ناڑکنے چیتنوں تیڑا ہے نا تیرج وچھ لیاو تیرج نو تار دا پھر چیتے جنوں اپنا ایس طرح کرانگے کرتار کرتار نام لماں گے مد سودن کر مندری پہرے پرمیشر پٹ لے ہی تیرج تڑی بندہ وے کام من سیری رنگ سورما دے ہی مد سودن مد سودن پرمیشر دا نام ہے مد سودن مد سودن کرنا یہ ہاتھ وچھ مندری پہرے پرمیشر پرمیشر کرنا یہ ہے سویش پرکار پٹ لے ہی بستر لے نہ کرے کثہ سنن باڑے انو یہ جان لے نہ چاہی دے کہ یہ اپدیش اینے سو سال پہنا ہویا اور لنکا دے چھ جاپنا شہر پہندا انو سنگڑا دیپ کہنے دے اٹھے دے لوگ کانج میں جہے جہے ناؤں دے سی پرچار کرنا پھر گرمنتر ہے باہی گروہ باکی سارے پرمیشر دے نام ہیں سرگروہ مہاراہی نے سارے نام برتے ہیں مہاراہی دے مانچتا کوئی ارکھا دوائشن افر تہی جی کو گال دے آم لوگ کانج میں مانچ ہلی آہ کہتا آہ کہتا یہ چارے بہت تھلے آڑے ہیں ٹھوئے چھ لگے ہویا تیر ج تڑی بند آویا کامن سیری رنگ سورماں دے ہی کامن ہندہ اس ترینو چاہی دا کہ تیر جتا روپی تڑی ہندہ میڈنگا دے بند آویا گھندنے میں چاہویا سردے وچھ میڈنگا جے بنا بنا کے آہ اب ایتھے بھی آہ انہیں میڈنگا بنا ہوئے سردے چتھرے جے بنائیں پھر دے ہیں جے کوئی سردے جھوڑا کر لے انہوں کہنگے جھوڑا کیا ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ آہ دے سردے تو انہا چتھرہ بنایا ہندہ آہ دے بار جے خلا خلا کے کسی نے میڈنگا بنایاں کسی نے تاہانو کیتے ہوئے نے پتہ ہی لگتا ہے بچے جنیاں مردی جنیاں پنیاں ہون کوئی سا آب نہیں گا انہوں تا کہنگے ہیں سن تا کہنگے جھوڑا کیوں رکھیا کیس کیوں رکھیا آپ جے 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 جنیاں جھٹاں رکھے دے انہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا اب یہ کیوں رکھیں گا مہاراہ کہنے جے میڈنیاں بناوڑنیاں گندنے روپ تے تیر جرد تہائنی مانچے تے لڑاکتے تہنے ہندے میڈنیاں جے بناوڑے کی فیدہ مہاراہ کہنے جے میڈنیاں جے بناوڑنیاں سو تڑا ایک گینہ بھی ہندہ ہے سری رنگ سری رنگ دا جاپ کرنا ہے سرما بدھی روپ کن اکھان دے بچ پالوے انسان سری رنگ بھی پرماعتما دا نوئی ہے وہ پریم دا پکھا ہے انہوں اے ہی جی گالی نامہ نال نہیں اور پریم نال آڑ وند آڑ وند کہا جی مندار نے اٹھ ہی جا پہنچیا مان مندر جے دیپک جالے کانیاں سیج کرے ہی مان روپی مندر وچے جے گرو پدیش روپ دیوے نو باڑے گرو دا پدیش لے کے وہ گیان نو ہردے چے اسطح کارلوے کہ آج میں نو جاپ جی صاحب چاہا حکم ہوئے لے آج جاپ صاحب چاہا ہے سوئیاں چاپ دیش آ دیتا ہے شام تک تے کوئی براگنا دی چیز بھی نہیں ہندی اپنے پانجبانی ہیں جو پڑھ لی پانجبانی ہیں تھوڑی پڑھ لی دیتیاں سے مندر نو ہی دیتیاں کماؤنیاں بھی آؤ تو بھی آناند صاحب چاہی کیا بچن کہے سو مہر آئینے تک کہا تاوچارنا نو مان رہا ہمارا ہماری کرو ہاتھ دار اچھا پورن ہوئے چیت کی اچھا تاوچارنا نو مان رہا ہمارا اپنا جان کرو پت پار میرے حردے چو جڑے نے ہمارے درستو سباک مکاو کام کرو لو مہنکارنا نو ناس کر دے اے اور بتیری علامتہ چارے پاسے چمڑیاں ہوئی آنے پر پاک سریر کے دوشمنبی نے اس طرح بینتی کیتی ہے آپ ہاتھ دے موہے بچاو ہو سوکھی وسائمورو پروارا پر پاک پروار بھی ہے شب گنا دا پروار بھی ہے اندریان دا پروار بھی ہے اپنا کھاں 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 پار دا منگ یہ بھی ہے سارا ہست کھاں 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 رکھ کر و آپ رکھ کر سو باتنا ہوئے چاہ درچ بات پیڑے لگ دینے ایسے طرح ماندین در آگ در ایک دے بات پیڑے ہون جے ایرکھا کری جاوے ہیں بندیاں ہوراں نارا بندیاں نارا اوٹھے کہ رب نے ہونے جاو لگو جاناں بہری میت تاو لگنے چلنا ہی چیت گیان راؤ جب سے جائے آوے تانانک پوگ کرے ہی جس لئے گیان راؤ ہے گیان سروت پرمیشن شرد اب سے سنتا کا لوگ سجا دے جب تے آکے پرکاش مان ہوندہ ہے آئے جیو روپ اشتری ہو دے اناندنوں پر اگڑا کرتی وہ جنو آکے جیو روپ ہردے جو پرکاش مان ہوندہ ہے یہ وہ وڈا پرکاش ہے یہ چھوٹا پرکاش جو تی سروت پرماتمہ دے بچ جو تے دی مل جان دی جنو ایک روپ ہو کے اینہاں سوکھا ہوندہ ہے اینہاں سوکھا ہوندہ ہے کہ سارے دکھ پو لے جان دے آسا محلہ پہلا کیتا ہوئے کرے کرایا کس کیا کہی ہے پائی کیتا ہوئے جیو پرمیشن دا کرایا ہویا سب کم کردہ ہے کیتا ہوئے کرے کرایا یہ جیو پرمیشن میں پیدا کیتا ہے کہ انہیں کرے ہوئے نہیں کردہ ہے کرائے ہوئے نہیں کردہ ہے سارے کم انہیں حکمچی ہندے نے کس کیا کہی ہے پائی وہ پرمیشن پلا کی کہنے جو کش کرنا سو کر رہا کیتے کیا چطرائی اور جو کل پرمیشن نے کرنا وہی کہا دیا کیتے ہوئے جی بچ پلا کی چطرائی ہو سکتی ہے چطرائی ماردہ دب دھیری ہے اور ہندین دیکھنو لگتا بہتا چلاک ہے بڑا وہ سب کیریا اوپروں ہی جال رہی ہے تیرا حکم پلا تُد پاوے نانکتا کاؤ ملے وڈائی ساچے نام سماوے رہاو یہ واہی برو تیرا حکم مننا پلا ہے حکم مننا بڑا جیو آپنو چنگا لنگا ہے یہ میرے حکم جال رہا ہے ٹھیک ہے حکم مننا بچاپا نو کئی پرکار دے سواد شدنے پہندے آئے کئی پرکار دے سوکھ چڑنے پہندے لیں اور حکم رجائی کلنا نانکتا 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 یہ اندروں پردہ توڑنا ہے ہمیں بڑا یہ حکم نو ماندے ہوئے امار شاکر کا کار پہن کے گروہ گاڑے بڑھیں نت نیم کریے سویرے کریتہ تو بچیے بانی پڑھیں حکم انسار چلنا ہے کوئی جو نقصان ہو گیا کرے کام ہی تیرے حکم چکھتے ہیں پتہ یہ یہ میرے کوڑ گم ہو گئے چیزیں روما نام ہیں لاؤں کے میرا باپو بڑا امیر ہے براہ مندانہ مالک ہے انہاں اپنے ہی سب کو دے دینا چیز کر کے مہارا سچے پادشاہ باکشش کر کے فرماؤں دے دیں کہ یہ جگہ پرماتمہ نے کرپا کیتی ہے تو وہ حکم انساری سارا کوئی ہو رہا ہے جیسا لکھیا تیسا پڑیا میٹ نہ سکا کوئی بارہ سچے پاچھا کہنے واہی گروہ جی نے جمعے لیکھ لکھیا نا اوہا جی لیکھ متھے ہوتے پہ آ پائی کیونکہ انہیں لکھیا لیکھ ہے متھے پہنے لیکھ پائے گیا اوڑا اپنا ہوں تکے نار لاکے سٹڑوں رہے نا ہوں بدل سکدا کون جیو تہے جی کرمو پھر کماؤں دا کہنے اسے بچی پیار پوگے تو بگیا لیکنو کوئی میٹ نہیں سکدا سو پوگے بن پاگیا نہیں کرم گتی بلوان ہوتا جاندی کرپا جو میں میہ آگیا ہوں میہ تو کلگ دا نہیں شطری ہو چلو مڈا جی آسرا کرنی برساتی ہے گڑی ہے تو پاگی تاں پھر ہو جا انتجام ہے ایسی چلا لینے ہیں سبار تھنڈ آتاں ہیٹ چلا لینے ہیں انتجام بھی انہیں دھتے ہوئے ہیں لیکھ تا لکھیا ہے پر نام دے دا اور لیکھ دا پر باب ککہ پہنڈا نام بھی تا ہے نام بھی تا پر میسر نہیں دھتا ہو کہنے پائی جا کوئی نہیں یہی جگل ہو جا مورے ہو دریاء آجے تا کشتی دھتی ہوئی ہے یہ اس کر کے ہے سادر بھی بخشش کر دے کہہ دے جے کوئی لیکھ لکھیا ہوں تیرے کرما کر کے میں لکھیا پر پوگتنا بھی تو ہی ہے پر جیتنا اکھا لگ دا تو سادر گروہ دا چرنی پیجا جا کے سادر گروہ جی نام دا جہائی بخشش کر کے تیمتار دے آنگے سادر گروہ جی اکھے کم انہوں سپنے کی پکتا آدم دے کئی باری گروہ صاحب دا یہ پیدا ہندہ جے کو درگ ہے بہتا بولے ناو پوے باجاری پر جیڑا کوئی ساتھ سنگ درگاچ بہتا جادے بولدہ جا کے اوڈا ناو باجاری مشکرہ پیجا کئی سنگ دے جا کے بولی جاندے کوئی نندیا کری جاندے کوئی پیڑا یہ چاری اصل بچ ہے نہیں ساتھ سنگی پوچھتیا پا کئی ساتھ سنگ دے بہت دور دیا گلانے ساتھ سنگ ہور چیز ہوندی ہے کئی سنگ دے چلوڑا پاؤنے جاندے کوئی کچھ بولنے جاندے کوئی کچھ کردے یہ تا اپنی جندگی برباد ہی کردے یہ تا پرلوک دا سارا راہ خراب کردے اینا نو رب دی طاقت دا ہی نہیں پتا اینا نو گروہ بران سہو دی طاقت دا پتا ہی نہیں کہ ایک ہی کر سکتے پر ساتھ گروہ دکھا کے نہیں کردے جنو کردے تو ایسا چوپچ پیتا ہی کردے پھر مڑ کے سکنجے جو نکڑ دا نہیں پھر چین چین کردہ کہ ہون میں نو آئے تو چھڑاؤ دکھ تو چھڑاؤ منجی تو اٹھاؤ ہون پیار ہے اتھر ہی پیار ہے ہون رام نار سترانج باجی پکا ہے ناہی کچھی آو ہے ساری جو میں سترانج باجی ہے یہ نہیں چونپڑ دی باجی جو نہیں نرد پھگ دی نہیں وہ کچھی نرد بار بار ہون دی ہے کہنے انہیں چونپڑ دی باجی یہ سنسار ہے یہ سے جیو روپی نرد گیان نرد پک دی نہیں سادھ نہ سمتی تو رہت ہون کر کے جو نہیں کچھی ہے وہ جیو روپی نرد چوراسی لکھ جونہ روپی کھانے اچھا ہونڈی جان دی رہن دی ہے چونپڑ ویچھ ایک کھانے دا نام چیرہ ہے وہ سج جیو روپی آ جاوے وہ پھیر نہیں مردی ایسے طرح جیو روپی گوٹی ہے ست سنگت روپی چیرے چاہ آ جاوے وہ پھیر مردی نہیں ناہ کو پڑیا پندت بیننا ناہ کو مورک مندہ اپنے آپ ناہ کا کوئی پڑیا ہویا ناہی کوئی پندت ہے ناہی کوئی بیننا ہدا درشکہ ہے ناہ کوئی مورک ہے اسے پرکار ناہی کوئی مندے سے کلپاں دے چیتون بڑا بندی اندر صفت کرائے تاکہ وہ کہی ہے بندہ بندی ہندہ مایا مایا دے وچی جی دے کونوں صفت کروا لیندہ مایا چاہ رہی بھی جاؤ صفت بھی کری جاؤ بندگی دے اندر صفت کرائے جی دے کونوں اپنی صفت کراؤں دہ انہوں کوئی یہ داس بندے انہوں کوئی داس وہ داس کہنا چاہی دا آسامہ اللہ پہلا گرکہ صفت منہ میں مندرہ کھن تھا کے ماں ہندہ وہاں سو جس ویلے گرنانک دے جی مہراج تریئر آئی تو گے ہو کے پرتھر حرید آشرم پہنچے اُتھے جا کے جے یہ استطیح ہوئے سانو اس ویلے کسے کام باستے پرتھری باہر آئے نکڑے آ باہر آج باہر بیٹھے سی اس وقت اسو بھوڑ دے دراکھ تلے جا پھر پڑھ دا دراکھ سی اُتھے نارد منی نے کہا سی کہ گرنانک دے جنو یار کری جاؤں آپ پہ ہی میرنے گی ایک ہتھا سو آ چکی ہے سو گرنانک پرکاش دے بچے اس پرکار تے گرو جی دے چیرے دا درشن کر دے وہ بڑا پرسان ہویا اے نسچنت جا ہو گیا جنہیں نمد آ گیا چیرے ہی ایسا پر باہر آج دا پھر تا ہوں اپنا کمی پر لگیا تے پاس آ کے کہندہ آپ کس دیش تم آئے ہیں کتھے جا رہے ہیں پڑا نام کی آئے ہیں اوہ سوڑے مہار آج دا روکے بے کے پاہی بالے نے کہا ساڑھا پنجاب دیش ہے اے گرنانک دیو جی ہاں گرو جی دا نام سوڑ کے پتھری بڑا ہی خوش ہویا چرنا تے دیکھ پیا تے کہندہ میرے تن پا تن پا میرے میں تا چرنگ کالتا ہوں آپ نو ریک دا سی چھیک مہینے لگتا گو گرنانک تن گرنانک تن گرنانک کر دا رہا یہ بھی ایک طریقہ ہے ملندہ مہاراج میں تن گرنانک تن گرنانک کر دا رہے کھاڑی جندے آ کے آ جہاں بھائی جاد کر دا سی کی گل ہے آپ جو درشن کیتے ہیں آج میرے سارے ساتھ مصفلے ہوگئے مہاراج جی وہ سوڑے گرو مہاراج نے پوچھیا پرتھی تم سانوں کمیں جان دیں پرتھی نہیں کیا ایک قسم میں میں نارد مونی جی ملے سی میں انہوں نے چرنا تے متھا ٹے کہ کچھ پچھن باس تے بینتی کیتی تا نارد مونی نے میں نو کہا سی سنت دیو رکھ مجھ سو پاکھا جو کجھ تمہیں عدیدہ اب لاکھا سرب بتاو ہیں سیری جگ سائیں چھت افتار دین اب جائیں چھتن دی تارتی تے افتار انہا لیا ہویا مالک جی نے شیر نانک نیج نام تر آو ہے طاقت جگ تمہیں مگ پرگتاو ہے اے ہی آئیت پنجازی وچھ آیا پہنا پور برد وچھ گر نانک پر کاج ہوچھ ہاتے ساری پرتھیت چکر لگا کے سیزان اور چرچہ کنگے تے تینوں پہلے آکے مینگے سو نارد جی دے بچنا ہم سر آج جاب ادھا درشن ہویا مہاراج اس ویلے گروہ مہاراہی نے کہا پرتھی جو کچھ پچھنا ہے اچھا ہے وہ پچھلا دس کی چاہیدہ ہوں تاں پرتھی نے کہا میں ہاتھی ہوگا دی مہان پرکیا کر کے ماننوں بس کیتا ہے کیونکہ ماندے بس کرنا ہی شب گتی ہونی ہے پرہ دسوں کے پرگتی وچھ مانکے میں بسی کار ہوندہ ایک سنسا میں نوئے آئے دوسیا سنسا ہے کہ سیدھ لوگ تاں شراب دے پیالے میں پی کے مست ہوندے نے رات دنے لیو لگی رہن دی پرانتو پگتی مارگ وچھ کس دے بل کر کے ایک ہری دے رنگ وچھ بندے دی لیو بیرتی جوڑ دی ہے سو مہاراج نے بچن کیتا پرتھی جو تو کیا ٹھیک ہے یوگ تو منا مان نرمل نہیں ہندہ پر کڑ جو گوچھے یوگ کرنا بڑا ہی اوکھا ہے ایسے کر کے پگتی مارگ ایک بڑا ہی سوکھا جا راستہ چلا ہے سو جیڑے انسان مکتی چوندے نیو ہری رنگ وچھ رنگیاں چوندے نیو ایس پر کار دے جو گل اچھل دے دا دے شب دنا ہی آپ پانوی دا دن تان گرنان پہلے پاہ شاہ آسار آگ دے بچ گرکہ سوڑ منہ مہ مندرہ کھن تھا کے مہ دا وہ گران دا جیڑا اپدیش ہے نا جیڑا تارنا ہے سن کے پھر دیج بسال ہے نا یہی مانچت روپ دو کننا مچے مندرہ بیر نہ کار کھمہ روپی کھن تھا انہی گودڑی نو ہنڈا اونا کرے کھمہ مانچت رو رکھے سو برے نال بریائی کرنی ماف کرنے کئی سیانے برے نال پھر نیکی کرنی ہے گرنان کی جانے ماف کر دیو ماف کر دیو رب ماف روج کردہ آپن واہ گلو سانو کھن کھن کال ماف کردہ اسی کھن کال گلتیاں کردے ہیں سانو ماف کردہ اپنو چاہید اپنو مندیاں ماف کردے ہیں جو کشکر ہے پلا کر مانو سہج جوگ ندھ پاو جو کچھ واہ گلو کردہ انہی چنگا کردے ہیں سہج جی سہج جیان دی جو جوگ دی ندھی روپ پر میشن پرافت کر لاؤں گے جیان جوگ دی ندھی پر ماتمہ سہج جی پرافت کر لاؤں گے جو کچھ کردہ ہے انہی نندہ نندہ ناہی کاغو بات ہے خسم اے ویپا ہوں خسم اے ویپا ہوں دی ایدہ پراپا کیوں نندھی گے ٹھیک ہوں دی رجاج رہے نہ کریے سو تین سو ساٹھانگتے اگلی پرنگتی فرمان کردے لیں بابا جگتا جیو جگ ہے جگ جوگی پرم تنت میں جوگن بابا تو پاوہ پر تھری جی جگن جگن یہ جگتیاں بکھے جو جیو ہے نا جیو جوگی تو پا جوڑ رہا سا وہ سوال نو ہٹا کے ہون اسی جیو پرم تنت جو سنات روپا پرماتمہ میں جگن ہے جوڑیا کال جگ دے بچ ٹھیک ہے پچھے مریادہ میں ساتھ جگت رہتے دو آپ پر جو جو چلنیاں چلانیاں سب نے وہ نہیں کہہ نہیں ہویا کچھ ہے پر کال جگ دے بچ چیزیں نہیں چلنیاں عمرہ چھوٹیاں بدیاں تھوڑیاں پیسہ ہے نہیں کول یہ جیو نو تارندہ اور کوئی رستہ نہیں سو اس کر کے جو میں بندہ ایک دم ہارٹ ٹیک ہندہ ہوسپیٹل ہے اندھے میں تو اتھے جا کے ڈاکٹر صدہ دلچی ٹیکہ ماردہ کے میں کہہ اسی ایک بار ایک بندے لے گئے اسی پٹیارے باروں ٹیکہ لے آئے پا جی کہ لائف انجیکشن گہنے انہوں پھر ایک لایا ٹیکہ فٹا فٹ دل دے ٹیکہ لایا نہیں ہویا بندہ جوندہ کئی ہو جاندے نے اٹھ کے بیٹھے ہو جاندے نے مارہ کے انہیں وہ کر دوں گئے جو ہور کوئی سادھا نہیں دلچی ٹیکہ لائف انجیکشن لڑا پہنے دا صدہ نام دائی پاکی نے ساتھ ان چھاڑ دے ہو سارے واہ گروہ واہ گروہ کرو تدھے پانے چا رہو بس امرت نام نرنجن پایا ہا گیان کائیں رس پو گنگ رہاو نرنجن جو مایا مارتو رہت پر ماتما شد واہ گروہ دا نام ہے امرت وہ میں پرابت کیتا ہے اتے کائیں ہم دی بدھی بدھی اندر گیان رسنو یہاں گیان دوارا آتم رسنو پو گنہ کیتا ہے اے ہی پو گت کھا دیا جو گئی پو گت کھان دے بنا کے چور مان جا مارا ہے کہنے ہوں وہ شردے پو گت کھانے ہیں ساری ہیں نام دی پو گتی کھاؤ پو گت گیان اس ترکار گیان دوارا آتم رسنو پو گنہ ہی پو گت کھانے ہیں نام دے نال جیدہ راسہ ہوندہ اندر راسدیاں کٹا اندر نو جان دیاں روٹی نہیں لوڑنی پہندی پانی لوڑنی پہندی نید نہیں ہوں ساب نند بنیاں بابا جرنیل سنگھ جی خال سا مہا پورکسو پینڈ رہنے ہوں دے سی کہنے میں کھیتی باڑی بائی بائی کا انٹے نالے ہڑ باؤنا کھیتی کرنی تے نالے بائی کا انٹے پاٹھ کری جانا نالے جب جی صاحب تے کہنے دے ہی جی واسہ بڑنگی کباری تین مہینے نا تا فکھ لگی نا پیاس لگی نائی میں ستا نو نید ناوے روٹی کھانے ناڑی کوکی جھڑ دی ہے روٹی نہیں کھانے کوکی گا دی اور دو دو پینڈا کوکی جھڑ دی ہے کہنے تین مہینے انہا ناند رہا میں نو میں کام کاؤں کی میں کر دی روٹی کھا دی کنے کہیں نہیں چل دی کہنے وہ پھر کرون مڑے بھی آ جاندے سی زنگ کہنے سارا کچھ مہاراج آپ ہی کرون دے انہی واسہ ایک سو کونجا جب جی صاحب پانچے گرمتھی پانچے بانیاں رہے راس کی تنسولہ میں انہی رسائج باڑ دا پھو بھونا بھائی کھانٹے چینا نترین کر دی ناڑ دے خلو ہاڑ چلا ہونا کہیں بھو نہیں سو اس وقت کہنے میں پینڈ دا ہی کوئی بھی آسی ہور پوٹسی کہنے من دس تھا یہ میری تاو آس تھا کہنے اس دن تو ہی خراب ہوگی کہنے میں بڑا پیشتہ آیا کھاؤں بسنا سی یہ چیزیں پھر ایسا نو پریکٹیک آل چو مل جاندی گا ہاں واسہ بانگے باڑا روڑا نتا ہو دس ہوئی نا ہاں کوئی اکدہ ہے جا جی تو اگاہاں سید لینی ہوئے استاد ہوئے انہوں دس ہوئے پتی پتنی کے دوجہ نو آپسوچ دس سک دے بابا گر بچہ نے ایک حالسہ کہا کر دے سی اپنی واسہ کسے ہور بندے نو نائنگی کر کرے چنگئی کہ جی سپنا مارا جا 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 جے وہ پرکھن دے مارا ہی سپنے چاہوں دے وہ دیکھے کتھے کھڑا ہے مشرام دے کے کہنے شیو نگری میں آسن بیسو کلپ تیاغی بادن شیو نگری کہن تو پاپ پرماتمہ میں چا جیڑا بیٹھے ہیں یہ ہی ساڑا آسن ہے ویرث کلپنا سی تیاغ تی ایمی کھانک کلپنا کرنی کی لوڑا مدی لاک دیکھے ہیں ایمی سوچی جاؤ کپڑا کتھو آو گی روٹے کتھو آو گی آو کہ میں ہو گا یہ جنگیاں آج کل بھی لوگ بس آج جیدے گروہ کا رامیٹ بہت لوگ دیکھے بندگی تا کی کرنی ہے وہ آؤں دے رہے ہیں کلپنا کری جان دے رہے ہیں آرہی ٹھیک او نے آئینی بولیا فلانہ آئینی ہویا توسی دسوں کی لینہ توسی رابدہ نو جب ہو لنگر چاہیں ٹھیک بڑھیا فلانہ مندہ آئین آئینی ہوئی اوٹھے آ پر باندنی ٹھیک فلانے نے آئین کیتا پر مات میں بکشے ہیں جنو اوٹھے بندگی کرنے ہو نہیں کہ روڑا پونڈ ہو نہیں جنہ کوئی روڑا پونڈا ہونا پاپ لگ دا جو میں حسری حرمندر ساو جی پرکرما جو سنگھ تردے سی دسیا کردے سی سانت بابا کرتار سنجی خالسا بڑے مہا پورک بابا کو بچن سنجی خالسا یہ کہ سنگھ نے گلنا کرنیاں کہنا پائی مول منتر کرو ایتھے پرکرما دے بیچے ایک ایک سیڑا دے تھلے ہزارہ سیر لگے ہوئے بہت قربانی تو بعد ہرمندر صاحب دی رچنا ہے ہوئی ہے تو اس کر کے ہے کہ ست سنگھ بچ آ کے سو ہر جس کرتے بات چلا ہوئے کہت گوبین سنگھ جمپور جا ہوئے کہہ رہا ہریدہ جس کردے ہمیں پیچھ گلنا کرنیاں نے بارہ کریں اٹور تا عرم راجے کو اور لیکھا دےنا پہنے دا بہت دی بڑی ترکی بانی دا کلتن ہو رہا کٹھا ہو رہی کہ توں گلنا کری جاندہ سرٹھے پھر پٹاپا بھی چار دہ تر ملا جا اینی کے ساڑے سرٹے دنڈے آڑا ہے نہیں کوئی آمارا سچے پاشا کہنے کلپنا چھاڑ دیتی ہے سنگھی سبد سدہ تونسو ہے اینس پورا نادم سنگھی دے شبد دی تنی سدہ کےڑی شوگ نیک ہو رہی جن تسی جوگی جی سنگھی بجاؤ دیو نا جیڑا دین رات ایک طرح سے گران دے نادم ہوندہ او پدیش دا پورا ہوندہ او چار نا یہی سنگھی رے شبد دی تنی سدہ سوم رہی ہے جیڑے ایک طرح سے رات دن بانی پڑی جانی پڑی جانی اور کلپنا بے ارتھی این میں ہی کری جاؤ کچھ پیدا نہیں ہوندہ کہ آم بندے نوارت ہوندی کلپنا کرن دی او کمیں ہوگا او کمیں ہوگا بیس سال پہ انہی سوچے جانگے اوہے جے اینہ ہویا کارناڑا تے مالکہ جو لکھیا ہو ہی ہونا سو اس کرکے کہنے سنگھی ہور ہوندی یا ناد ہور ہوندہ دونوں بکھو بکھریں اس لی اس طرح پاوکے شبد شبد دا پاو ہے برم دا جیڑا اچارنا یہ تا سنگھی نیت ہونا صدا سوم نیک ہو رہیا ہاتے گران دے او پدیش دا جیڑا اچارنا یہ ناد دا پورنا ہے برم دا جیڑا اچارنا یہ ہے جنہیں باہ گرو باہ گرو باہ گرو یہ تا ساڑھے سنگھی مال رہی ہے جیڑا او پدیش دا اچارنا شبد پڑھنے باننے کے یہ ناد ہے گرمک نادن گرمک ویدن گرمک رہیا سمائی پاتوی چار جیانمات بندہ ورطمانب پوٹن ویچارو پی پاتر پاوکے چپی پھڑی ہوئی ہے چپی ہندی ہے جنہوں جوگیاں کور پھڑی کارے یہ پرکار دی ہندی ہے یہ تو مکسنگ کیتی تھا شہروں دے بچے چیزیں دکھا ہوں گے سو مطیوچ جو گیان ہے یہ ڈنڈا ہے ورطمان تو لے کے تنہ سمیہ میں جو جگت نو متھیا روک جانے ہیں یہ سوا مڑی ہوئی ہے سوا مڑکے پھنڈے دیتے کی فیدہ کہنے یہ سوا مڑندہ حکم نہیں مارا آئی دا ار کیلت رہ راس ہماری گرمکھے پانتھ اتیتنگ ہری دی کیلتی کرنی ایڑی یہ ہی ساڑھی رہ راس ہے رو ریتی مریاد آئے یہ ہی ساڑھی راس پونجی رہ آئی ہے سو گران دوارے جو تنہ تو تیتنگ ہندہ رہت ہوئے ہیں یہ ہی ساڑھا آئی پانتھ ہے سگلی جوت ہماری سنگمیاں نانا برنہ نیکن نانا برن تے انیک آشر میں اتنا سارے ہیں جیڑی پرماتمہ دی جوت نشچے کیتی ہے یہ ہی ساڑھی سنگمیاں تو پاپ سنگیا یہ ہی ساڑھا سنگمیاں تو پاپ چندوہ ہے سنگمیاں تو پاپ چادرہ بننے ہویا یا جوگیاں کو اکتے لین وڑا چادرہ یا ہندائک کہو نانک سن پرتھر جوگی یہ ہی پار برہم لے ایکن کیونکہ پرتھر ہری جی برہم گیاں نہیں ہوئے کہ اس کرکے مہنہ نو بہت سدکار دیکھو پرتھر جو نام بانی چی کئی باری ہندہ سو اس کرکے مہارای فرماؤدے نے یہ پرتھری اس طرح توں کی کہنے کہ پار برہم پر میشے دیچے نیو لاؤنا کار